حلدوانی کے چور غلیہ، تھانا پولس، ایسو جی اور ون بیبھاگ کی ٹیم نے صحیح طروب سے کاروائی کرتے ہوئے گلدار کی خال کے ساتھ ایک تسکر کو گرفتار کیا ہے ایساسوی پنکج بھٹ نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ چور غلیہ میں چیکنگ کے دوران چوبیس برس کی سورج کے پاس گلدار کی خال برامت ہوئی ہے پکڑے گئے تسکر سے پوستاش میں بتایا گیا کہ اس نے مانس میں زہر دے کر گلدار کو پہلے موت کا اگھاٹ اتارا اور پھر اس کے بعد اس کے دانت بیچ دیئے ہیں وہیں اب گلدار کی خال بیچنے کے لیے صورت جا رہا تھا کیونکہ گجراد کی صورت میں گلدار کی خال کی بڑی ڈیمانٹ ہے پکڑا گیا تسکر سورج چور غلیہ شیطر قاہی رہنے والا ہے وہیں اب پولس جانچ میں جھٹ گئی ہے اس سے تسکر سورج نے آخر گلدار کے دانت کس کو بیچھے پوستاش کے بعد اس پر بھی کاروائی کی جائے گی حل دوانی سے دیپر قدیگاری کے موٹ یہ سورج جو ہے چور غلیہ کا رہنے والا ہے اور یہ چوبیس سال اس کی ایج ہے اس کے دورہ جو بتایا گیا ہے پوستاش میں جو چیز نکل کے آئی اس کے پاس سے جو ہے کھال برامت بھی ہے جو گلدار کی کھال ہے یہ آپ کا اس کے دورہ جو پوستاش میں چیز نکل کے آئی یہ سورج غلیہ شیطر قام کرتا تھا وہاں اس کو اس کی دیمان کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اپنے گاؤں میں آ کر واپسی میں آپ کا میٹ میں جھر ڈال دیا جس سے جو ہے اس کی کھانے سے اس کی دیت ہو گئی اس کے بعد اس نے کھال اور داتوات اس کے مکالے